ہائی فرنڈس میں پروندر خاری فرنڈس آج کی یہ ہماری گیم سنگفلڈ کپ کی ایک بہترین گیم ہے جیسے میں نے کہا کہ زیادہ تر گیمز اس میں ڈراؤ رہی تھی لیکن اب کچھ گیمز میں مجھا آنے لگائے کہ اندر گیم ڈراؤ نہیں ہو رہی ہے ریزلٹ آ رہی ہے تو فابیانو کروانا اور ویسلی سو کے بیچوں مقابلہ تھا دونوں کھلاڑی فائٹر ہے بروکلی آرام سے اگری کرنے بھی نہیں والی فابیانو کروانا نے یہاں دی فور کے ساتھ شروع کیا ویسلی سو کا ریپلائی یہاں نائٹ ایپ سکس سے آیا سی فور کا ریسپانس فابی نے دیا ای سکس ہوا نائٹ سی تری بیشپ بی فور نیمزو انڈیان دیفنس ای تری دن سی پائی نائٹ ایٹ جی گوز تو ای ٹو دن دی فائی پانیکشنز کرنا چاہیے ای تری بیشپ کو اڈاو پیلو گیا گیا یہ فائی سکوئر پر دین ہوا دی ٹیکس سی فائیب دی ٹیکس سی فور ٹیمپری پانیکشنزز ہیں مل سکتے ہیں دونوں کلائٹی لے لیں بیشپ آیا دی ٹو سکوئر پر دین نائٹ دی سیون اور یہاں پان پر اٹیک بن چکا ہے اور لیا جا سکتا ہے نہیں بہت مشکل ہوگا نائٹ آیا جی تری سکوئر پر فور وائٹ سائیڈ دین ہوا بی سکس بی سکس تھوڑا آکورڈ ہے کوئی وجہ نہیں تھی بیسلی کے پاس اس پان کو نہ لیں گی پان پوش ہوا کرنے ہی نیوالا ان پیسنٹ ہو جائے گا یہاں ہوا بی سکس کون آئی ایف ثری سکوئر پر ڈیریکٹلی روک پر اٹیک بنہ اور روک پر اٹیک بننے کے ساتھ جب بلیک نے اپنے روک کو اٹھایا بی ایٹ سکوئر پر تو وائٹ کا اوبیس موگ کیا بنے گا فابی نے اپنے اس پان کو آگے پوش کر دیا ایک قدم نائٹ پر اٹیک بنہ نائٹ یا ایف آئی سکوئر پر کوئن کو آٹھ آنا ہوگا گئی وہ ایف فور سکوئر پر اور کوئن کے ایف فور سکوئر پر آنے کے بعد بلیک کا نائٹ واپس پان کو لے سکتا ہے لیکن اس سے پہلے بیشپ ٹیکس سی تری بیشپ ٹیکس سی تری نائٹ ٹیکس سی سکس پان ایکشنز اب کہیں جا کر کمپلیٹ ہوا بلیک کا یہ پان ابھی بھی ہنگیں گے لینا ہے وائٹ کو بھی فیلحال رکھ آیا ڈی ون سکوئر پر کوئن پر اٹیک بنا کوئن ایک سی سیون سکوئر پر بیشپ ٹیکس سی فور کون ایکشنز فیلحال اب کہیں جا کر کمپلیٹ ہوا ہے بی فائی بیشپ پر اٹیک بنا فابی کو اپنے اس بیشپ کو بچانا چاہیے تھا لیکن وہ تھوڑے الگی مونڈ میں بیٹھے ہیں بیشپ ٹیکس ایف سکس انہوں نے پہلے کیا کوئن پر اٹیک بنا کوئن ٹیکس ایف سکس ہی کرنا پڑے گا کوئن ایکشنز آسکی ہے لیکن ابھی بھی کوئن ایکشنز نہ کر کے یہاں پر فابی نے اپنے کوئن کو لیا ڈی سکس سکوئر پر اور اگر آپ یہاں دیکھیں کی نائٹ بلکل لیا جا سکتا ہے رکھ ویسے ہی پریشن کرنے کے لیے اس گیم نہ آ چکا ہے اور انڈیفنڈڈڈ کیا چیز ہو سکتی ہے نائٹ کو الیمنیٹ کرنے کے بعد بلک کا یہ رکھ تو وہاں پر ٹیکٹیکل ایڈوانٹیجز بنتے ہیں جیسے کی اگر بی ٹیکس سی فور کی اپشن کو یہاں پر ویسے لی چنتے تو کوئن ٹیکس سی سکس ہی ہوتا کین کو ہٹانا پڑتا دن کوئن ڈی سکس چیک اور اس چیک کے ساتھ رک الیمنیٹ ہو چکا ہوتا بلک کا کوئی نہیں ساہون کوئن ٹیکس بھی چلیے چلتے ہیں گیم پر یہاں جو ریپلائی دیا ای فائب کا پہلے بلیک میں کوئن ایکشنز آسکنگ ہے کرنی چاہیے لگتا تو ہے لیکن یہاں پر بیشپ ٹیکس ایف سیون فرنس فا بھی بلکل الگ موڈل ویٹھے ہیں یہاں پر ایک ایکسٹرا پون جیتا ہے یا بیشپ سیکریفائس تو نہیں کیسے میٹرل ایکشنز ہی ہے کس طرح سے کیا جائے کرنے کا طریقہ اگر یہاں مان لیتے ہیں کی بلیک کوئن ٹیکس ایف سیون کی اوپشن کو آفٹ کرتا ہے تو ایک موڈ تو کلیر ہے کی کوئن ٹیکس ایسکس چیک ہوگا ہی ہوگا اس چیک سے بچنے کے لیے کنگ کو موڈ کرنا تو کوئی پوسیبل اوپشن ہی نہیں ہے درواز روک ایلیمنٹ ہوتا ہے پہلے کنگ کو ایف ایٹ سکوئر پر ہی ڈال کر دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اگر یہاں سے ہی گیم آگے بڑھتی ہے تو رکھ گی ایٹ چیک اور یہ چیک میٹ ہے کینگ اب ای سیون سکوئر پر آئے گا اور ہم ہی اسے تہیں گے نہٹی آسی چیک میٹ جو کی بلیک خود انوائٹ کرے گا اگر وہ کینگ کو موڈ کرتا ہے یہاں سے تو اگر کینگ ای سیون سکوئر پر جاتا ہے تو کوئن ڈی سکس چیک اور فوق ہوگی کینگ اینڈ کہنے کے لیے ہوتی لیے ہیں دوسری اوپشن کوئی بچتی ہے کیا بیشف کو ڈی سیون سکوئر پر لانے کی اگر یہاں سے ہم آگے بڑھے گی تو کیا کھلا جائے گا یہاں کھلا جائے گا کوئن ڈی سکس اور کیا ہوگا رک اور پون پر فوق لگے گی سیچوئیشن وہ بھی اچھی نہیں رہے گی بلیک کا یہاں اپنا رک بچائے گا پون ایلیمنیٹ کیا جائے گا چیک دینے کے ساتھ اور فردر یہ گیم کا پھر انٹرسنگ بھی آگے بڑھ سکتے تھا it means کوئل میں لائکر کہنے والی بات یہ ہے کی ویسلی کے پاس کینگ ٹیکس ایف سیون کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں کوئن سی سیون چیک ابھی بھی نائٹ کو نہیں لیا ہے کوئن بیچ میں لگی اور اب جا کر نائٹ ہویا کوئن ٹیکس سی سکس اور فورشنیٹلی انہا بیشپ رکھا ہوا ہے ادروائز یہ رک کیا کرنے والا ہوتا اگلے موو میں وہ نظر ہی آ رہا ہے بات کرتے ہیں بلیک کی ویسلی کی پرابلم ہے یہ اگزیکلی فابی کی بھی پرابلم ہے کہ رک نہیں نکالے ہیں ایچ فائل میں رکھے ہوئے دولوں تو رک ای ایٹ کی اوکشن کے سمیں آ چکا تھا میرے کیاب سے ویسلی کے پاس جیاز زیادہ کچھ چیکس بھی آتی تو بھی کینگ سیفٹی انچر بھی آتی کینگ کی وہاں سے وائٹ بھی کیسل کر لیتا یہاں بیشپ بی سیون کی اوکشن کو جیسے ہی بھی یہاں ویسلی نے چنا تو ہوا کوئن ٹیکس بی فائی اور فرنس کوئن ٹیکس بی فائی کا موگ دو دھاری تلوار پر چلنے جیسا ہے کیونکہ رک کوئن کے سامنے ہے بلیک کے رک کے پاس سیکنڈ رینک میں پہنچنے کا پورا پورا آکشن ہے بیشپ کہاں آٹے گا یہ جی ٹو پون کو لے گا اور اس کے بعد رک پر بھی آٹیک بنائے گا تو سیچویشن ورسٹ ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہاں بلیک کو اپنے رک کو پہلے لانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن یہاں بیشپ ٹیکس ویسلی بھی پورا اگریسیو بون میں تھے وہ بھی چھوڑنا نہیں چاہتے زیم کو کوئن تو بچ گئی ہے چیک دینے کے ساتھ اب کیا کریں کنگ کو موگ کر لیتے ہیں اف سیکس سکوئر پر اس سے نائٹ سے چیک آ جائے گی تو وہ ماندہ دار نہیں ہے تو یہاں ڈیسائیڈ کیا گی بلیک اپنے کنگ کو لے کر جائے گا ایٹ سکوئر پر دین ہوا نائٹ ایٹ فائیو کوئن پر اٹیک بیا چلی ہے کوئن اٹھالے تھے کوئی زیادہ پروبلم والی بات نہیں ہے لیکن یہاں اب فابی کو موقع ملا کوئن سی فائیو چیک کرنے کا کینگ کو جی ایٹ سکوئر پر ہی لی کر جانا پڑے گا پردر کوئی چیک ہے نہیں ہے لیکن فرنڈز اگر میں آپ سے کہوں کہ جو مو فابیانو کروانے اگلا چلا تھا اسے چلنے کے بعد ویسلی سو کو یہاں ریزائن کرنا پڑے گیا تو کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے اگر نہیں کرتے تو ایک بات دیکھئے گا کہ کوئن کے سی سیون سکوئر پر جانے کے بعد اب ویسلی کی آپشنز کیا آویلیبل ہیں یہاں بلیک ضرور رکھ پر اٹیک بنا رہا ہے لیکن وائٹ کا اٹیک بھی رکھ پر بھی بنا ہوا ہے نائٹ الگ سے یہاں پریشر بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور یہ نائٹ کی چیک آپ کو نظر آگئی ہوگی وہ بھی آگے جا کر پریشان کرنے والی ہے میرے خیال سے بلیک کے لیے رکھ کو موو کرنا بہت زیادہ سمارٹ موو تو نہیں رہنے والا کیونکہ یہ چیک تو مجھے کلیئر نظر آ رہی ہے جو کی کنگ کو فورس کرے گی موو کرنے کے لیے جو فردر پریشان کر سکتی ہے اس گیم میں بیشپ ٹیکس ایچ من کی آپشن کو اگر مال لیتے ہیں بلیک چونتا ہے تو کوئنٹ ایکس بی ایٹ چیک ہوگا کینگ ایف سیون سکوئر پر جائے گا دن نائٹ دی سکس چیک ہوگا یہ بھی پروگرم ہے کینگ ٹھیک ہے سکس رینگ میں چھپا دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہوگا کوئنٹ ایکس ایچ ایٹ اور یہاں دونوں رکس بلیک کو گھوانے پڑ جائے گی دوسری کی اوکشن دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کی ساتھ کوئنٹ ایکس ایف فائیف نائٹ اگر لیا جائے تو رکھ تو جائے گا ہی جائے گا کینگ ایف سیون سکوئر پر جائے گا دن 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 دوسرے چیک دیتے ہیں کون سے کینگ جی سکس سکوئر پر پہنچے گا پھر رکھ کی آئی گیا انٹری چیک کے ساتھ کینگ پہنچے گا ایچ فائیف سکوئر پر دن ہوگا کوئنٹ ایکس جی سیون اور اگلے موو میں یہ ہوگی چیک میٹ کی تھے اس چیک میٹ سے بچنے کے لیے کیا کریں اگر مان لیتے ہیں کی کوئن بھی لگائی بیچ میں تو کوئن ایکشنز کر کے یہاں بیشپ کو پن کر دیا جائے گا اور اگر مان لیتے ہیں کی بلیک تھوڑا اوور امبیشیس مو چلے چیک دے تو رکھ بیچ میں واپس آ جائے گا وہ الگ پریشانی ہے اور کوئی اپشن ہے جو چیک کری جا سکتی ہے وہ بھی جارہ دیکھ لیتے ہیں کی کوئن سی سیون کے پاس کیا ہو سکتا ہے مان لیتے ہیں کی بلیک یا ڈیسائیڈ کرتا ہے کی وہ اپنے رکھ کو ہٹائے گا ای ایٹ سکوئر پر بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے تو نائٹ کی نوٹ اس بار چیک آئے گی لیکن نائٹ کا اٹیک یہاں اس رکھ پر ضرور جائے گا وہ بھی پریشانیاں کھڑی کرے گا رکھ کو کہاں ہٹائے جائے جہاں بھی ہٹائے جائے گا یہاں پر پریشانیاں بڑھتی ہی رہی کی اس کے بیرے well friends مجھے کافی اچھی گیم لگی امید ہے آپ سبھی لوگوں کو بھی ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے شیوٹیوب چینلنج جائز مجھے پلیس سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انزا رہے گا thank you for watching and bye for now